شریع شیوائی نمستو بھی ہم دوستو آج گروووار کا دن ہے اور گروووار کے ساتھ میں آج پوشی نقشتر بھی ہے مطلب ایسا دن ہے جس دن کو آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی بھی نئے کام کی شروعات کرتے ہیں تو وہ کام آپ کے لیے بہت زیادہ فلت ہوگا اگر آپ لوگ اور بھی باتیں جاننا چاہتے ہیں آج کے دن کے بارے میں تو آپ ہماری پچھلی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آج کے دن آپ ایسا کیا کریں جس کے بھگوان آپ سے پرسند ہو اور آپ کے من کی منوکامنائیں پوری کریں اگر آپ اپنے گھر میں کوئی چیز نئے نہیں لاپ رہے ہیں تو بھگوان کا یہ اپائے آپ لوگ کر لیں آپ کی سبھی منوکامنائیں بھگوان پوری کریں گے دوستو تو دوستو آپ نے ہری چندن کا نام سنا ہوگا ٹھیک ہے پر اسے بناتے کیسے ہیں اور اس کا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ہری چندن بنانا ہے ہری چندن کیسے بنایا جاتا ہے جب کوئی بھی تلسی سوک جاتی ہے اس تلسی کو سوکنے کے بعد جب آپ اس تلسی کو کھارتے ہیں تو اس کی جو جڑ رہتی ہیں اس جڑ کو آپ کو کاٹ لینا ہے اس جڑ کو جو ہے آپ کو سل بٹے پر بلکل اچھے طریقے سے کوٹ لینا ہے اسے بلکل پاوڈر جیسا بنا لینا ہے اس پاوڈر جیسا بن جانے کے بعد اس میں آپ کو تھوڑا سا کم کم ملانا ہے جس سے وہ چندن جیسا لگنے لگے دوستو ابھی آپ جانتے ہیں کہ کارتک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کارتک کے مہینے کی کیا مہدوتہ ہے وہ آپ لوگ بکو بھی جانتے ہیں اور کارتک کے مہینے کے ساتھ آج گرووار ہے پوشی نقشت رہے اور اس دن دوستو جو بھی آپ کام کریں گے جس کام کی شروعات کریں گے وہ کام آپ کے لیے فلت ضرور ہوگا اس لیے آج کا یہ دن بلکل نہ جانے دیں سالوں بعد ایسا بہت بڑا شب سمائے آیا ہے تو اس شب شمائے کا آپ لوگ بلکل پریوک کریں تو اب آپ نے جو ہری چندن بنایا ہے جو تلسی جی کی جڑ کو آپ نے سلوٹ ٹی پر کوٹ کر اس کا جو پاؤڈر بنایا ہے اس میں تھوڑا سا کمکم ملایا ہے تو یہ آپ کا ہری چندن بن گیا ہے اب اس ہری چندن کا آپ لوگ تھوڑا سا پانی اگر آپ وشنو جی کا تلک کریں اور اسی تلک کو اپنے مستق پر لگا لیتے ہیں تو شری پندیت پردیف مشرا جی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کام کر دیا تو آپ کے جیتے ہوئے بھگوان بھولے شنکر، وشنو جی، کرشنے جی آپ کو گلے لگا کر جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھگوان آپ کی سبھی منوکامنائیں پوری کر کے جائیں گے آپ کو خوش کر کے جائیں گے اور دوستو یہ ہے بات وشنو پران میں لکھی ہوئی ہے ایسا خود پرندیت پردیف مشرا جی نے بتایا ہے تو آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے بس ہری چندن بنانا ہے ہری چندن کو بنانے کے بعد آپ کو کسی بھی وشنو جی کے مندر میں چلے جانا ہے یا وشنو جی کی فوٹو اگر آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں کئی پر بڑی پرسدھے فوٹو ہو تو آپ کو صرف وشنو جی کے مستق پر تلک لگانا ہے اور اسی تلک کو آپ کو اپنے مستق پر لگا لینا ہے یہ ہے کام کرنے کے بعد آپ کو جو زدھی ملنے والی ہے آپ کی جو منوکامنائیں پوری ہونے والی ہیں اس پر آپ کو بھی وشواس نہیں ہوگا بس من میں شردھا اور وشواس کے ساتھ یہ ہے کام کریے گا بھگوان آپ کے جیتے ہوئے آپ کو گلے لگا کر جائیں گے یہ ہے پاس شریپ انڈیت پدیپ مشراجی نے بولی ہے آپ یہ ہے اپائے کارتک ماس میں تو کری رہے ہیں پر اس کے ساتھ میں آپ یہ ہے اپائے اس دن کر رہے ہیں جس دن کو بہتی شب مانا جا رہا ہے مطلب گرووار آج کے دن کو بہتی شب مانا جا رہا ہے تو اس لیے آج آپ کوئی کام کی شروعات کر رہے ہیں تو بلکل کریں اور اس اپائے کو کرنا بلکل نہ بھولیں آپ اس اپائے کو کرنے کے بعد آپ کو دو سے تین سے چار سے پانچ گناہ تک فل مل جائے گا اگر آپ نے سچے من اور سچے وشوا سے اس اپائے کو کیا اوم نمس شیوائے جائے بھولے بابا شری شیوائے نمس تبیہم